بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکو رحمت اللہ میرا نام ہے راڑم دستر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں راڑم دستر احمد میں یوٹیوب چینل امیر کرتا ہوں آپ سب خرید سے ہوگئے اور آج جو میری ریسپی ہے آج میں بنانے والا ہوں چکن کے کباب شامی کباب چکن والے چکن کے چکنے والمیت coaches چکنے والمہ شاید binnen جن پر REAM یہ جی یہ ہیں جی کالی میرچ دو چمچ اور یہ لونگ پانچھے لونگ ہیں اور یہ بڑی الائچی ایک اور یہ بادیاں کا پھول ہے چھوٹا سا پیس اور تین ادر چھوٹی الائچی اور یہ دو تین پیس ہیں دالچینی کے اور یہ اجوائن ہاف چمچ اجوائن ہے اور نمک ہس بے ضرورت جتنی آپ کو ضرورت اتنی ڈال سکتے ہیں اور یہ یہ سرخ میرچ ہے ایک چمچ اور یہ حلدی یہ حلدی ہے جی ہاف چمچ اور یہ جو ہے یہ سوکہ دھنیاں اور اجوائن وہ جو ہے زیرہ سفیر زیرہ اور سوکہ دھنیاں یہ دو دو چمچ ہیں ان کو پہلے نا طوے پہ طوے پہ ڈال کے تھوڑا سا براؤن کر لیا تھا تو پھر اس کے بعد اس کو تھوڑا سا گرائن کر لیا تو یہ ہم اب ہم ڈالیں گے کیمے میں کیمے کے اندر ایڈ کریں گے ان کو یہ جی ایک ایک گھٹھی لسن کی ہے پوری مکمل مکمل گھٹھی اور دو درمیانی سائز کے ٹومٹر اور یہ ہم نے ڈالنے ہیں تین پیاس درمیانی سائز کی اور ادھرک ہے ہمارا تقریباً پچاس گرام کے قریب ادھرک ہے اور یہ ابھی ہم کیمے میں ایڈ کر دیں گے مسالوں کے ساتھ یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے تاکہ وہ گل جائیں اچھی طرح سے تو کیونکہ ہم نے وہ گوشت کے کیم کیمہ جو گلانے کے لیے رکھ لیا ہے اور یہ سب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور سبز میریج جو بعد میں ہم بعد میں ہم کیمے میں ڈالیں گے بعد میں ہم کیمے میں ڈال کے تو دوبارہ مشین سے نکالیں گے تاکہ میریج بھی بریک ہوگا اس میں حال ہو جائے سبز میں جی یہ ہے اٹھائیس کلو ٹھیکن کا کیمہ اور اس میں ہم نے ہاف کے جی جو ہے وہ ڈالی ہے چنے کی ڈال تو یہ ہم اس کو رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ گل جائیں گل جائیں اور یہ جو مسائلے ہم نے بتایا تھے یہ سارے ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں جی اس کو ہم کوکر کو بند کر دیں گے تاکہ اس کو اچھی طرح یہ گل جائے تو اس کے بعد باقی جو ہوگا باقی پھر میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں ہم نے دو گلاس پانی کے ڈالے تھے تو مسائل وغیرہ سارے ڈال دیئے تھے اب یہ اچھی طرح سے گل چکا ہے کیمہ اور ڈال وغیرہ مسائل وغیرہ سب کو گل چکے ہیں اب دوبارہ ہم اس کو مشین میں سے نکالیں گے تو پھر آگے میں بتاتا ہوں مشین میں سے نکال کے بریگ کریں اس کو یہ تو ہمارا مشیری دو گیرہ سارے تیار ہو چکا ہے تو اب ہم اس کے بنائیں گے کباب کباب کی شیف دیتے اس کو باالی ہے باالی ہے بیٹے باالی ہے ہمارے کباب ریڈی ہو چکے تو کچھ کباب جو ہے وہ ہم نے ٹکٹ بنا لیے اور ہر کباب کو ٹکٹ بنا لیے ہر کباب کو یہ سائد ہم نے لکھا ہے اب ہم اس کو فرائی کرتے ہیں کباب کو ایگ میں پہلے اچھی طرح سے ڈیپ کر کے اب ہم اس کو ڈاگتے ہیں ہم اس کو فرائی کرتے ہیں تو کباب کو ایگ میں پہلے اچھی طرح سے ڈیپ کر کے اب ہم اس کو ڈاگتے ہیں کباب کو یعورها ہمersی ڈیپ کردی مگفتر کباب چمی کے ساتھ انڈا زیادہ عادت لگ رہا تھا اسے پھر ہاتھ سے میں لگ رہوں کے انڈا زیادہ سروی باتے ملک کیا ملک کیا کباب کرتے ہیں ہمارچی کباب کریں کباب چکن کے میں اسے پھر ہوتا سوال دینے کباب سے جید ہے پھر ہمارچی کباب چکن کے جی بہت ہی اچھا ذائقہ مذہدار آپ اسی طرح اپنا گھر میں بنائیں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اگر میرا چینل پسند آئے تو پلیز یہ سے شیئر کریں کمنٹس کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا بہت سالا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی